ہیلو فرنڈز میرے چینل میں آپ سبی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بچی ہوئی روٹی سے بہت ہی ٹیسٹی سا ناشتہ بنائیں گے جو کی بچوں کو بہت ہی عادہ پسند آئے گا تو جب کبھی بھی بہت زیادہ روٹیاں بچ جائیں تو آپ اس طرح سے اس کا ناشتہ بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی عادہ ٹیسٹی بنے گا فٹا فٹ سے بن کر تیار ہو جائے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے چار میڈیم سائز کے لیے ہیں کچھے آلو تو آلو کو سب سے پہلے ہم کٹ کریں گے تو آپ اس طرح سے پتلے پتلے لمبے لمبے آلو کو سلائز میں کٹ کر لیں تو جتنے بھی ہم نے آلو لیے ہیں اسی طرح سے ہمیں آلو کو سلائز میں کٹ کر لینا ہے تو سارے آلو ہم نے کٹ کر لیے ہیں اب اسے پانی سے اچھے سے دو سے تین بار دھو کر پانی ہم سارا نکال دیں گے اب یہاں پر گیس پر ہمیں رکھی ہے کڑھائی میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا تیل اور جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہی اس میں ایٹ کر دیں گے جیرہ کٹے ہوئے سارے آلو ملا کر اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے مسالے حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر لال میرز کا پاوڈر سوات کے نوشار ایٹ کر دیں گے نمک سارے مسالوں کو آلو میں اچھے سے ملائیں گے اور ملانے کے بعد ڈھک کے رکھ دیں گے گیس کا فلیم لو کر دیں گے دھیمی دھیمی آنچ پر پکائیں گے بیچ میں ایک بار کھول کر چیک کر لیں گے اور ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہاں پر ہلکے ہلکے سے آلو گل چکے ہیں ابھی ہم انہیں اور پکائیں گے تو 5 سے 6 منٹ کے لیے ڈھک کر اسے ہم اور رکھ دیں گے اس کے بعد ہی اسے ہم کھول کر دیکھیں گے اب یہاں پر آلو اچھے سے گل چکے ہیں اور اچھے سے بھون بھی چکے ہیں اب اس میں ایٹ کر دیں گے آدھی چھوٹی چمچ کالی مرش کا پاوڈر تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی ہری میرش باریک کٹا ہوا ہارا دھنیا ملا دیں گے آلو کی سٹفنگ بن کر تیار ہے اب اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم نے لیے دو میڈیم سائیڈ کے پیاج تو سب سے پہلے پیاج کو ہم اس طرح سے سلائس میں کٹ کریں گے اور پیاج کو کٹ کرنے کے بعد ہاتھوں سے اس طرح سے سارے پیاج کے سلائس کو ہم کھول دیں گے اور پھر اس میں ایڈ کریں گے لال مرش کا پاوڈر تھوڑا سا امچور کا پاوڈر تھوڑا سے دھنیا کے پتے آدھا چمچ ایڈ کریں گے کالا نمک جس سے کہ اس میں ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اچھے سے پیاج میں ساری چیزوں کو ملا دیں گے اور اس طرح سے مسالے والا پیاج منا کر تیار کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے تین سے چار لی ہیں بچی ہوئی روٹی اب اس میں سے ایک ہم روٹی لیں گے روٹی پر گرین چلی سوس تھوڑا سا ٹوماتے سوس رکھیں گے اچھے سے فیل آ دیں گے اور پھر جو ہم نے آلو کی سٹفنگ بنائی تھی روٹی کے نیچے کی سائٹ پر اس طرح سے رکھیں گے اچھے سے نیچے کی سائٹ کی روٹی پر فیل آئیں گے پھر جو ہم نے پیاج بنایا تھا مسالے والا سٹفنگ کے اوپر رکھ دیں گے اور اسے بھی ہم فیل آ دیں گے اوپر سے اس طرح سے فولڈ کر دیں گے تو اسی طرح جتنی بھی ہم نے روٹی لی ہیں سبھی بنا کر تیار کر لیں گے تو سبھی روٹیوں میں ہم نے سٹفنگ اور پیاج رکھ کر بھر کر تیار کر لیا ہے گیس پر ہم نے تبہ گرموں نے رکھ دیا تھا تبہ پر ڈالیں گے گھی اور سٹف کی ہوئی روٹی رکھیں گے اوپر سے روٹی پر گھی لگا دیں گے گیس کا فلم میڈیم پر کر دیں گے اور بس الٹے پلٹے رہیں گے تھوڑا ساتھ دباتے رہیں گے تاکہ اچھے سے یہ سکھ کر کرسپی ہو جائے اور جب دونوں ہی سائٹ سے اچھے سے یہ اس طرح سکھ جائے بلیٹ پر نکالیں گے اسی طرح ہم باقی روٹی کو بھی سیکھ لیں گے تبہ پر تو بہت ہی دیستی سا بچی ہوئی روٹی سے ناشتہ بن کر تیار ہے آپ چاہے تو انہیں ایسے ہی یا پھر دو پیسز میں کٹ کر کے بھی سیرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ کھانے میں تو یدی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں